ایکچولی ہوا یہ تھا کہ شو کے بعد کچھ صحفی عبرار سے بات کرنا چاہ رہے تھے جو منجمنٹ تھی وہاں پہ وہ بلکل میں سمجھتا ہوں نرائک تھی جاہل تھی انہوں نے بیچ میں آگئے اور منع کیا صحفیوں کو کہ آپ بات نہیں کریں گے جب انہوں نے کہا بات نہیں کریں گے انہوں نے کہا کیوں نہیں کریں گے آپ اگر غور سے سنیں تو عبرار ان منجمنٹ سے کہہ رہا ہے کہ بھئی ہمارے اپنے ہیں بات کرنے دو لیکن وہ صحفیوں سے الجنا شروع ہو گئی منجمنٹ عبرار میڈیٹ کر رہا ہے بیچ میں کہ بھئی نہ لڑو بات کرنے دو لیکن منجمنٹ نے عبرار کی نہیں سنی اور صحفیوں کو بات نہیں کرنے دی سوشل میڈیا پہ بتایا جا رہا ہے کہ عبرار لحقی ہے کہیں چھاپے بھی ہمارے گئے گھر والوں کو تھرڈ کیا گیا کیا یہ فیک ہے نہیں یہ بھی کیا تھا کس لیے ہمارے گئے وہ کون تھے پولیس تھی پولیس ہو جائے تھے دیکھیں ابھی دو چیزیں ہیں نائن میک اپ واقعہ ہو گیا لوگوں کے اوپر پرچے بھی ہو گئے ایمپورٹڈ سرکار کو ایک موقع مل گیا تو یہ ایمپورٹڈ سرکار نے پرانے غصر نکالنے کے لیے سارے ڈرامے کی ہیں عبرار لحق کیا بڑے بھائی کی نصیح سے پریس کانفرنس کی یا پھر وہ صرف نو مائی کا واقعہ دونوں مجھے اچھا موقع مل گیا نان مائی کے واقعہ ہو گیا تو مجھے عبرار کو موٹیویٹ کرنے کا اچھا چانس مل گیا اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کا نام بڑا استعمال ہوتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا مارشاللہ لگ چکا ہے جو ابھی تک اکباروں میں اور نیوز میں نہیں آئے دیکھیں پوری دنیا کے اندر حکومت جو کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی ہے کیا امریکہ جو ہے وہاں پہ سیاسی تومتے چلا رہی ہے اس کو پنٹاگون چلاتا ہے پوری دنیا کے اندر جو ادارے ہیں وہ ملک چلاتے ہیں اسلام علیکم جی امیدینوں کے ساتھ میں ہوں آپ کی امیزبان مریم اکرام جنازیں جیسے کہ سوشل میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے کہ صبح دوپہ شام کلیاں اڑائی جا رہی ہیں اور یہ الفاظ زیادہ تر استعمال ان لوگوں کے لیے ہو رہے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سیٹ سے ریزائن کر رہے ہیں یا پھر اپنا پریس کانفرنس میں بیانات کو بدل رہے ہیں تو ہم آئے ساتھ اس وقت موجود ہیں میجر اسرار الحق جو کہ عبرالحق کے بڑے بھائی بھی ہیں اور سہارہ فور لائف ٹریس میں اگزیکٹیب ڈائریکٹر کا رول بھی ادا کر رہے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں ان کے بارے میں یہ اپنی کیار آئے رکھتے ہیں اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں سر آپ کے نام کے آگے میجر لگتا ہے مطلب کیا آپ کا فوج سے تعلق تھا دیفنیٹلی میں 20-21 سال میں نے فوج میں اپنی سرفسز دی ہیں آج کل کے جو حالات ہیں فوج کو بہت برا بھلا کہا جا رہا تھا فوج کو بدنام کیا جا رہا تھا ہماری فوج کے اوپر انگلی اٹھائے گی ہمارے ملک کے اوپر انگلی اٹھائے گی ایزا فوج پرسن آپ کیا کہیں گے دیکھیں ایک چیز جو باٹم لائن ہے بیس لائن ہے وہ ہے ہمارا ملک ملک ہے تو ہم ہیں ملک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اور کوئی بندہ کوئی بھی شعور یہ نہیں کہا سکتا کہ اگر پاکستان کے اندر فوج ویک ہے یا فوج نہیں ہے تو ہم سروائیو کر سکتے ہیں دیر فور پاکستان کے اندر پاکستانی فوج کا متحد ہونا سٹرانگ ہونا انتہائی ضروری ہے پاکستان کی سالمیت کے لئے دوسری بڑی بات پاکستان کا عوام کا پاکستان کی فوج کے ساتھ محبت اور پیار کا رشتہ جو ہمیشہ سے تھا قائم رہنا بھی اتنا ہی ضروری ہے تاکہ پاکستان کو ہمیشہ کے لئے قائم و دہم رکھا جا سکے آج کل معاملات تھوڑے نازک ہیں فوج اور پی ٹی آئی کی بند نہیں رہی تو آپ کے چھوٹے بھائی عبرار الحق جنہیں ساری دنیا جانتی ہے ان کی آواز پہچانتی ہے وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر آپ فوج کے تو کیا آپ لوگ کے گھر میں بھی یہ درار چلتی ہے یا پھر نیوٹرل ہو کے چل رہے ہیں دیکھیں عبرار نے 2011 میں پی ٹی آئی جائن کی ہو سکتی چیزیں بدلیں 2013 میں الیکشن ہوا عبرار نے سپورٹ کے پی ٹی آئی کو الیکشن ہار گیا 2018 میں الیکشن لڑا اس کے بعد بھی عبرار پی ٹی آئی کے ساتھ رہا انفارشنیٹلی بات حقیقت میں مبنی یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے فوج اور پی ٹی آئی کو آپس میں ڈیوائیڈ کر دیا یہ کچھ لوگوں نے کیا نہ کہ عمران خان نے دیکھیں اس میں بینیفیشری کون ہے تو میں تو صدی بات کروں گا کہ جس کو بینیفیٹ ہوگا وہی یہ کام کرے گا جس کو لاس ہو رہا ہے وہ تو نہیں کرے گا مگر سر بہت سے بیانات ہیں جس میں عمران خان نے ڈیریکٹلی ہمارے جو آرمی ہیں اس کو پائنٹ آؤٹ کیا ہے لوگوں کو ورگلائے ہیں انتشار کی طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ اس ملک میں انتشار پھلائے جائے تو کیا یہ بیانات آپ کے فوج ہونے کی وجہ سے ہے یا پھر آپ یہ جو اپنے بھائی کی سائیڈ لے رہے ہیں اس سائیڈ پر دیکھیں میں جو میں نے پہلے بات کیا نا عادر راجہ ہو یا کوئی ایسے بندی ہو جو فوج کے خلاف ٹوٹ کرتے ہیں وہ غلط ہے وہ تو ہیں ہی بھگوڑے جو غلط ہے وہ غلط ہے یہی وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کے دلوں میں نفرت والا بیج بول رہی ہیں اور وہ انٹی پاکستان ہے فوج کی بات نہیں کر رہا میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں نے پہلے بٹن بلین دے دی ہماری فوج اگر سٹرانگ ہے تو پاکستان قائم ہے اگر فوج کو وی کیا جاتا ہے فوج کے اندر ڈیوائیڈ پیدا کی جاتی ہے کسی بھی سیکٹر سے کی جاتی ہو زیاد ہو بکر ہو that is immaterial کوئی بھی کرے کہ فوج کے اندر ڈیوائیڈ پیدا کرے وہ کسی بھی صورت میں acceptable نہیں ہے اور نہیں ہونی چاہیے اور جو لوگ بھی کرتے ہیں انہیں میں بھی condemn کرتا ہوں سب کو کرنا چاہیے تو سر ابھی کچھ پچھلے دنوں ہی عبرالحق کا ایک پریس کونفرنس سامنے آیا انہوں نے کہا کہ میں پاکستان دریقے انصاف کو سپورٹ نہیں کروں گا یا اس میں کام نہیں کروں گا پارٹی ہورڈلر نہیں رہوں گا تو آپ کیا کہتے ہیں کیا یہ بڑے بھائی کی نصیحت تھی ان کو جو اثر کر گئی یا پھر کوئی اور معاملات تھے کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ تشدد کرنے کے بعد یا پھر کوئی تریڈ کرنے کے بعد کوئی دھمکیاں دینے کے بعد یہ سب بیانات سامنے آ رہے ہیں یہ پریس کونفرنسز ہو رہی پہلی بات تو عبرار نے جو پریس کونفرنسز میں بات کی تھی اس نے یہ کہا تھا کہ میں سیاست سے کنارہ کشی کرتا ہوں دوسری بات یہ کوئی پریشر والی بات ہے اپنے کی دیکھیں پریشر والی کوئی ایسی بات نہیں تھی دیفنیٹلی جو چند باتیں ہوئیں وہ چند باتیں کیا تھیں نائن میئی والا واقعہ نائن میئی کے واقعہ کے اوپر عبرار نے کنڈیم کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے دوسری بات میں ازادی طور پر اگر بات کروں تو میں تو پہلے دن سے ہی عبرار کا سیاست میں آنے کے خلاف تھا کہ سیاست ایک ایسا گندہ کھیل ہے اگر آپ کسی گھر میں الیکشن کروا دیں اور کسی کے چار یا چھے بچے ہیں تو دب الیکشن کروا دیں تو وہ واپس میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے سر سوال کا جواب آپ کا وہیں پر رہ گیا عبرار الحق کیا بڑے بھائی کی نصیحہ سے پریس کانفرنس کی یا پھر وہ صرف نو مائی کا واقعہ دونوں اتنی جلدی مان گئے آپ آرمی سے تعلق رکھنے کی وجہ سے آپ نے سوچا کہ یہ کرنا چاہیے ایک تو میں آرمی سے تعلق دیفنیٹلی میرا ہے اور تھا اور رہے گا لیکن خالات ہوتے ہیں چیزوں کے ٹائم ڈکٹیٹ کرواتا ہے وقت بتاتا ہے آپ کو کس طرح کے فیصلے کرنے چاہیے سیاست میں آکے آپ نے کیا کھویا کیا پایا مجھے اچھا موقع مل گیا نان مہی کے واقعہ ہو گیا تو مجھے عبرار کو موٹیویٹ کرنے کا اچھا چانس مل گیا اچھا سوچل میڈیا پہ بتایا جا رہا ہے کہ عبرار الحق کے کہیں چھاپے بھی مارے گئے گھر والوں کو ترڈ کیا گیا کیا یہ فیک ہے نہیں یہ بھی کی کہتا ہے کس لیے مارے گئے وہ کون تھے پولیس تھی پولیس ہو رہے تھے دیکھیں ابھی دو چیزیں ہیں نائن میکپ آگیا ہو گیا لوگوں کے اوپر پرچے بھی ہو گئے ایمپورٹڈ سرکار کو ایک موقع مل گیا تو یہ ایمپورٹڈ سرکار نے پرانے گھسے نکالنے کے لیے سارے ڈرامے کی ہیں اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کا نام بڑا استعمال ہوتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا مارشاللہ لگ چکا ہے جو ابھی تک اکباروں میں اور نیوز میں نہیں آیا دیکھیں پوری دنیا کے اندر حکومت جو کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی ہے کیا امریکہ جو ہے وہاں پہ سیاسی تومتے چلا رہی ہیں اس کو پنٹاگون چلاتا ہے پوری دنیا کے اندر جو ادارے ہیں وہ ملک چلاتے ہیں انہیں اسٹیبلشمنٹ کہلیں یا بیکڈور مشینریہ وہ کہلیں کوئی بھی نام دے لیں سیاستدان کو تو پتہ نہیں ہوتا مطلب کہ آپ کی بات سچ ہے کہ ہر سیاستدان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی بات نہیں میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں آپ پرسنلی کون سی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں میں اپنی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں آپ کی پارٹی گون سی میری پاک فوج پارٹی ہے تو آپ اکثر جو ہے وہ پاکستان تاریخ انصاف کے جلسے میں اور اب زمان پارک میں بھی دکھائی دئیے گئے تو وہاں پر آپ کا کیا رول تھا پاکستان کی تاریخ گرم اٹھائیں تو تین ایسے ادوار ملتے ہیں جس میں بیانیاں کام یاب ہوا پہلا تھا بھٹو کا روٹی کپڑ اور مکان بیانیاں کام یاب ہوا لوگ چل پڑے کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا ہے لوگوں نے اندھی تقلید کی دوسرا بیانیاں اس سے پہلے کام یاب ہوا یا اس دور میں کام یاب ہوا وہ مجیب و رحمان کا تھا تیسرا بیانیاں کام یاب ہوا امران خان کا جس میں عوام نکلے یہ تین ادوار ایسے ہیں جس میں عوام نکلے ادروائز پاکستان کی سیاست ایک بیکار قسم کی ایک سائز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت جمہوریت نام ہے جمہور کا ووٹر کیوں ووٹ دیتا ہے مجھے کوئی پیسہ دے ہوگے میں ووٹ دوں کیا یہ کوالیفکیشن ہے گدا اور گھوڑا کیا برابر ہو سکتے ہیں تو جب گدا گھوڑا برابر نہیں ہو سکتے اور جب غریب آدمی پیسے لے کے ووٹ کاسٹ کرتا ہے تو کیا یہ جمہوریت ہے کیا یہ لوگ فیصلہ کریں گے ہم ایک ڈرائیور بڑھتی کرتے ہیں تو دس دفعہ اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں آپ نے ایک ملک کا وزیراعظم بردی کرنا ہے اس کی کوالیفکیشن کیا میٹرک اس کی کوالیفکیشن کیا گھنڈا گردی بدماشی روکنا یا کرنا جمہوریت ہونی ہی نہیں چاہیے یہ کوئی جمہوریت کوئی نوز بللہ اللہ تعالی کی بجوائی نظام حکومت تو نہیں ہے یہ ایک نظام حکومت ہے جو گورے نے ہم پر ٹھونس دیا اور ہم نے اس کو منوان تسلیم کر لیا جمہوریت کو ختم کرنا پڑے گا جو کمانڈ ہے وہ رہنی رکھنی پڑے گی اور ملک کو ترقی کرنے کے لیے ایسے پڑے لکھیں سمیدار ٹیکنو کریٹس کی حکومت کوئی دس بیس سال تک جب تک نہیں رہے گی ملک ترقی نہیں کر سکتا سر ابھی جیسے کہ پریس کانفرنسز ہوتی ہیں ایک دن کے اندر چار چار پانچ پانچ سات سات لوگ بلکہ آج کے دن میں بھی سات لوگوں نے پاکستان تحریکی میں انصاف کو چھوڑنے کا جو ہے وہ پریس کانفرنس کی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ان سارے معاملات میں آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں کہ عمران خان کی ایسی کیا غلطی تھی کہ آج وہ اکیلے ہوتے جا رہے ہیں دیکھیں جب جتنے بھی لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپ ان کے بیان کو لیکھیں آپ کو ایک بیان نظر آئے گا وہی غلطی ہے جو بیان ہے وہ بیان دلوا کون رہا ہے جو بیان لوگ دے رہے ہیں اور وہ بیان کیوں دے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے وہی غلطی تھی کسی نے بڑا خوبصور جملہ کہا تھا خان صاحب کو کسی سے خطرہ نہیں ہے ان کو اپنے آپ سے خطرہ ہے کچھ واقعات ہوتے ہیں اس کی پیچھے بیک گرونڈ ہوتے ہیں سیاست کو سیاست کے طور پر لینا چاہیے سیاست کے اندر کچھ لو اور کچھ دو والا معاملہ چلتا ہے کسی ساتھ ڈیل کرتے ہیں کسی کو ڈیل دیتے ہیں جب آپ ڈیل دیں گے نہیں اور ڈیل دیں گے نہیں پھر معاملات ایسی ہوں سر یہاں پر بات وہی آگئی کہ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا عبرال الحق کے اوپر کوئی thread تھے کوئی pressure ڈالا گیا تھا بیان دینے کے لیے تو آپ نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں تھا وہ آپ کی سمجھتاری سے آپ کی advice سے وہ آگے ہوئے اور انہوں نے press conference کی اور سیاست سے جو ہے وہ تعلق ختم کیا تو یہاں پر باقی معاملات بھی تو ایسے ہو سکتے ہیں باقی معاملات سے باقی لوگوں نے جو بیانات دیئے ہیں وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیانات جو ہیں وہ دلوائے گئے ہیں میں نے نہیں کہا دلوائے گئے ہیں میں نے کہا انہوں نے دیئے ہیں سب نے ایک ہی بیان دیا ہے ایک ہی بیان دیا ہے انہوں نے اس وجہ سے دیئے ہیں جو میرے معاملات ہیں وہ میرے ساتھ ہیں جو آپ کے معاملات ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں جو کسی اور کے معاملات ہیں وہ کسی اور کے ساتھ ہیں صحیح تو آگے اگر future میں آپ یا آپ کے جو چھوٹے بھائی ہیں آپ دونوں جو ہے کسی پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں تو وہ پارٹی کون سی ہوگی میں نے پہلے کہا کہ میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں یہ نظام جمہوریت جو پاکستان میں رائج ہے میں اس کے خلاف میں کسی کے لیے نکلنے والا نہیں ہوں جب تک درست نظام جمہوریت اس ملک میں رائج نہیں ہوتا جمہوریت سے ہم کنارہ کشی کرتے ہیں نہیں اگر مجبوراً آپ کو ووٹ دینا پڑ جائے اس لئے میں نے آپ کی بات کو پہلے ہی کہا ہے کہ اگر مجبور ہے تو تحریک انصاف کو ووٹ دوں گا تحریک انصاف کو ہی ووٹ دیں گا یہ وہی تحریک انصاف جس کو باجوا کا نام لیتے لیتے ہر وردی والے سے نفرت ہے وہ تحریک انصاف تحریک انصاف کو ووٹ میں دے رہا ہوں ضروری نہیں ہے کہ تحریک انصاف نے جو کہ غلطی کی ہے ٹھیک ہے نا وہ میشہ دوراتی رہے گی مطلب آپ سوچتے ہیں اس بارے میں کہ شاید عمران خان صاحب جو ہے وہ دوبارہ یوٹن لیں گے عمران صاحب نے یہ غلطی کی ہے اس کو ٹھیک کرنے چاہیے اگر کوئی بندہ غلطی کرتا ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے اپنی ذات کے لئے نہیں پاکستان کے لئے غلطی انسانوں سے ہوتی ہے اس وقت پورے پاکستان کے اندر کوئی پپلر بیانیاں ہیں تو وہ خان کا ہے خان صاحب نے ابھی بھی ایک بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں مذاکرات کے لئے تیار ہوں اور مذاکرات کے لئے جن کے نام انہوں نے نومینیٹ کی ہیں کچھ جو ہیں ملک سے فرار ہیں کچھ جو ہیں وہ اپنی سزائیں کات رہے ہیں جیلوں کے اندر تو یہ مذاکرات کی بات کر کے ان کے نام نومینیٹ کر کے کیا عوام کو دوبارہ بے وقوف بنانا چاہتے ہیں یا پھر وہ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح سے اپنی غلطیاں صدھارتا رہوں میں نے وہ بیان دیکھا نہیں ہے اگر وہ درستگی واری لائن دیتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے ایک ایسا سیٹ اپ ہو ایسا سیٹ اپ ہو بے شک ٹیکنو کریٹ پر مبنی ہو تاکہ اگلے دس سال تک وہ سیٹ اپ رہے غیر پلوٹیکل ہو غیر جماعتی ہو محبہ وطن لوگوں پر مشتمل ہو اور ایسے لوگوں پر ہو جو پاکستان کے خیرخواہ ہیں ذات کے نہیں لنڈن میں کیا ہوا یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کچھ بھی نہیں ہوا جو دکھایا گیا ایکچولی ہوا یہ تھا کہ شو کے بعد کچھ صحفی عبرار سے بات کرنا چاہ رہے تھے اور دیفنیٹلی ان کا حق بنتا ہے پوچھنا چاہ رہے تھے بات کرنا چاہ رہے تھے جو منجمنٹ تھی وہاں پہ وہ بلکل میں سمجھتا ہوں نلائک تھی جاہل تھی انہوں نے بیچ میں آگئے اور منع کیا صحفی کو کہ آپ بات نہیں کریں گے جب انہوں نے کہا بات نہیں کریں گے انہوں نے کہا کیوں نہیں کریں گے آپ اگر غور سے سنیں تو عبرار ان منجمنٹ سے کہہ رہا ہے کہ بھئی ہمارے اپنے ہیں بات کرنے دو لیکن وہ صحفیوں سے الجنا شروع ہو گئے منجمنٹ عبرار میڈیئٹ کر رہا ہے بیچ میں کہ بھئی نہ لڑو بات کرنے دو لیکن منجمنٹ نے عبرار کی نہیں سنی اور صحفیوں کو بات نہیں کرنے دی اور جو وہاں پہ سیکیورٹی والے تھے وہ عبرار کو لے کے چلے گئے ایکچولی جو وہاں پہ تھوڑی بہت بات چیت ہوئی وہ اگنائزر تھے ان کے اور میڈیا کے درمیان میں ہوئی اس کے بعد عبرار جب گاڑی میں بیٹھ رہا جا کے تو پھر عبرار نے کنونس کیا کہ بھئی مجھے بات کیوں نہیں کرنے دے رہے آپ یہ میڈیا والے لوگ پر آئے نہیں ہیں اپنے ہیں ان کا کوسٹن ہے میں جواب دیتا ہوں پھر عبرار نے وہاں پہ ان سے بات کی ان کے سوالات کے جواب دیئے اور دو رہے بھی جو سوشل میڈیا پہ رپورٹ ہو رہی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انٹی عبرار گروپ کہ میں نے بہت دفعہ سیاست میں دیکھا میرے بڑے اچھے دوست میری مخالفت کر گئے وہ اس لیے کہ جو میرا کوئی اور بندہ جو ان کا مخالفت تھا وہ مجھے سپورٹ کر رہا تھا تو دوست بکڑ جاتے ہیں تو یہ سیاست کی صورتی کہیں یا بدصورتی کہیں اس لیے وہ لوگ جو عبرار کے انٹی تھے انہوں نے اس کو بلا چنا کے پیش کیا جسے آپ نے بات کی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا کچھ نہیں ہوا وہاں پہ یہ لڑائی ہوئی عبرار کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے تھا عبرار شوٹ کر رہا تھا یار اپنے بندیاں چھوڑ دو اپنے بندیاں خموش ہی رہنا چاہیے تھا عبرار کی آواز لوگوں نے سن کے سمجھا کہ شاید عبرار کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے یہاں پہ حقائق سامنے آ چکے ہیں کیونکہ ظاہر سے بات ہے یہ سوشل میڈیا جو چیز دکھاتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اپوزٹ ہی چیزیں ہوتی ہیں اور یہی معاملات ہیں جو سامنے آئے ہیں ہمارے ساتھ موجود تھے میجر اسرائر الحق آپ لوگ اپنی قیمتی رائے سے اگاہ کیجئے گا کمنٹ سیکشن کے اندر ہمیں دیجئے اجادت اللہ حافظ